اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسے انسان سیکھتا ہے تو آج مجھے واقعہ یاد آیا یہ میری عابیتی کا واقعہ یہ نائنٹی تھری نائنٹین نائنٹی تھری کا واقعہ ہے کہ ہمارا بنگلہ دیش کا سفر پاکستان سے باہر جانے کا یہ میرا پہلا سفر تھا پہلا سفر تھا چنانچہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی پاکستان نے جو یہ پلان کیا کہ کچھ علماء اکرام کا وفد بزرگوں کا وفد بنگلہ دیش جائے گا اور بنگلہ دیش میں ختم نبوت کانفرنس ہوگی جیازہ دھاکہ کے اندر وہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی اور دھاکہ میں جو اسمبلی حال ہے اسمبلی حال کے سامنے وہ کانفرنس کا احتمام ہوا اور جس کے اندر پچاس لاکھ آدمی کٹھا ہوا پورے بنگلہ دیش سے گاؤں گاؤں بستی بستی قریہ قریہ سے لوگوں کو ہم نے جو وہ گدہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جو وہاں شریک ہوئے وہ ایک ولولہ اس پر الگ بات کروں گا تو اب یہ ہمارا پلین ہوا کہ بنگلہ دیش جانا ہے اور ہمارے قافلے کے اندر جو ہمارے قافلے کے امیر تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے جو امیر تھے مرکزی امیر حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ خان محمد صاحب ادیسہ سر روح وہ امیر تھے اور میرے والدی جنسبتی میرے پیر و مرشد استاد الحدیث یا وہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسل دیانوی شہید رحم اللہ تعالی یہ نائب امیر تھے اسی طریقے سے جو میرے جو ہے وہ فقہ و فتاوہ کے استاد یہ مفتی آزم جامع اسلام بینوریٹون کراچی پاکستان مفتی نظام الدین شامع زئی مفتی نظام الدین شامع زئی جو ہے وہ اس قافلے میں تھے اور مولانا مفتی جمیل خان رحمت اللہ نے یہ اس قافلے کے اندر تھے حضرت کے خدام میں سے تھے وہ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سید آمد جلال پوری رحمت اللہ علیہ یہ تھے تو گویا ہے کہ اسی طریقے اور حضرات تھے تو اس طریقے سے ملتان سے جو ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نورت کے جو ہے وہ مناظمی علیہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ یہ تھے اور اسی طریقے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکات ملالیہ یہ تھے تو گویا کہ ایک بڑا کافلہ تو مجھے بھی حضر لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ابج شہید نے کہا کہ تم بھی تیاری باندھو بنگلہ دیش جانا ہے ختمت کانفرنس کے لیے میں اس وقت کراچی ڈیویزن کا جو ہے وہ عالمی مجلس تحفظ ختمت کا امیر بھی تھا اب یہ قافلہ بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوا تو اب وہ بنگلہ دیش ہم وہاں گئے جب وہاں ہم جب پہنچے ہیں غالباً جمعرات کا دین تھا شاید ہم جب ڈھاکہ پہنچے ہیں ڈھاکہ پہنچے ہیں ڈھاکہ میں ہم سب سے پہلے محمد پور گئے وہاں ڈھاکہ کے اندر ایک جو اسلامی سینٹر تھا جس سے انوائٹ کیا تھا سارے انتظامات کیا تھے اور وہاں پہ مولانا فضل حق کے نام سے بنگلہ دیش کے عالم تھے جو کراچی بنویٹرون میں پڑھتے رہے حضر لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے خاص عاشق جو ہے شاگردوں میں سے تھے مولانا فضل حق صاحب ابھی بھی وہ وہاں حیات ہیں اس سے مولانا نور الامین نور الامین جو ہے وہ جو میرے ساتھیوں میں سے تھے وہ بھی وہاں میزبانوں میں تھے اور بہت سے علماء اکرام تھے تو ہم جو وہاں پہ ہم پہنچے ڈھاکہ پہنچے ڈھاکہ سے وہ لوگ ہمیں محمد پور لے گئے تو محمد پور گئے محمد پور میں ہمیں ٹھہرے وہاں پر ہم نے جو رات کا کھانا کھایا تو رات کا کھانا کھانے کے بعد جو ہے اب وہاں سے جو ہے روانہ ہوئے روانہ ہوئے رات ہی کو روانہ ہوئے کیونکہ حضرت عزیان شہید رحمت اللہ نے کہا کہ رات ہی کو ہم روانہ ہوتے ہیں اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں حضرت حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ڈھاکہ کے اندر ہی ان کے ایک مرید تھے بہت بڑے جو ہے وہ جاگیردار تھے کوئی ان کے ہاں وہ تو اپنے مرید کے ہاں چلے گئے اور وہ آئے تو وہ اپنی گاڑی بھی ان کو لے گئے اب ہم جو ہے وہاں سے رات کو روانہ ہو رہے ہیں اب رات کو کوئی وینے وغیرہ ملی نہیں لیکن وہاں رکشے چلتے ہیں وہ چار چار تینچی بندے رکشے وہ رکشوں کے اندر سوار ہو کر ہم جو ہے روانہ ہوئے ہم نے جانا ہے تو علماء بزار علماء بزار جو ہے وہ ایک علاقہ ہے وہاں ایک دانلوم ہے تو اس جگہ میں پہنچنا تھا ہم جو ہے رات کے اندر جو ہے کئی گھنٹے کا سفر تھا ہم ڈھاکہ سے جو ہے وہ بڑا جی وہ غریب سفر تھا بڑی جناب بٹی گٹا ہر طرح بڑا مجاہدہ تھا لیکن ہم جو علماء بزار خیر پہنچے اب جب رات کو پہنچے تو وہاں مدرسہ بہت بڑا مدرسہ تو مدرسے کے گیٹ پہ جو ہے وہاں علماء کھڑے ہیں اور رات میں ہمارے استقبال کے لئے استقبال کیا اور جناب ہارے لئے پہلے سے بستر بستر لگے دیں ہر چیز تیاری ہے تو وہاں پہنچے کھانا کھانا ہم کھا کے آئے ہیں اور جو خود دیمت ہو سکی انہوں نے ہماری کی ہم پھر وہاں رات کو ٹھہرے ہیں ایک بزرگ چھے ایک بڑے بیاں سب لوگ چلے گئے طلبہ علماء کوئی بھی نہیں وہ ایک بزرگ وہ ہماری خدمت پر مقرر تھے رات میں وہ بوڑے سے بزرگ وہ رات میں کسی کے پیر دباتے ہیں کسی کے جوتے اٹھا کے دیتے ہیں کسی کو پانی کا جگل آکے دیتے ہیں تو سارے رات وہی خدمت کرتے رہے تو ہمارے ابباد شہید مولانا یوسر لیانی شہید امطلع ان کو کہا بھی کہ بڑے میاں آپ آرام کریں آپ ہماری خدمت کرتے ہیں ہمیں تو شرم آرہی ہے کہا نہیں نہیں حضرت یہ تو میری سعادت ہے اب تو ہم نے کہا چلو مزہ کے خادم ہیں خدمت کر رہے ہیں یہ مہنے کے باتروم جاتے تو لوٹے میں پانی بھر کے دیتے ہیں ہاں تاجید کے وقت میں لوٹے میں پانی بھر کے دے رہے ہیں سارے رات وہ خدمت کر رہے ہیں تو جناب وہ بالکل جاگے میں ہیں اور ہم سو رہے ہیں یا کوئی اٹھ رہا ہے اس کو پانی دے رہے ہیں سارے رات انہوں نے ہماری خدمت کی اور صوبہ کو اسی طریقے سے پھر ہم فجر میں اٹھے اور فجر کی نماز مسجد قریب ہی تھی فجر کی نماز سب قافلے نے ادا کی اور حضرات بھی تھے اور طلبہ مسجد کو انہوں نے مسافی کی ملاقاتیں کی پھر ناشتے کے لیے آگئے اب ناشتے سے پہلے جو ہے وہاں راب اور ڈاب وہاں بہت چلتا ہے راب اور ڈاب جو ہے ڈاب کہتے ہیں یہ ناریل پانی جو ہوتا ہے یہ ناریل پانی اور راب جو ہوتا ہے وہ خجور کا رس وہ بڑا سسٹم ہے وہاں پہ یہ سردیوں کا موسم تھا تو وہ خجوروں کے اندر جائے وہ گڑویاں ٹانگ دیتے ہیں رسیاں باندھ کے اس میں سے وہ رس جہاں اس کے اندر ٹپکتا رہتا ہے تو صبح تو پورا وہ بھر جاتا ہے اور اوپر چڑھ کے وہ اتار لیتے ہیں اور صبح سوری نکلے پہلے پہلے پی لیتے ہیں اس خجور پہ خجوریں نہیں لگتی اس کا رس پہلے سے اس میں سے نکال لیا جاتا ہے اس کو راب بولتے ہیں اب وہ جناب صبح کو لا کے انہوں نے دیا کہ حضرت یہ خجور کا رس ہے وہ راب اور وہ ہم نے دیکھا بھی خجوروں کے اوپر تو ان کے اوپر گڑویاں ٹنگی بھی ہیں اور جا کے اتارتے ہیں بس وہ پینے والا ہے وہ تو خجور کا رس ہے وہ تو سبحان اللہ اتنا شیری کھنڈا کہتے ہیں سوری نکلے سے پہلے پہلے اتار کے پینا ہوتا ہے وہ تو بنا بنا نبیزِ تمر ہے اتنا مضبوط نبیزِ تمر ایسا طاقتور جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ جو طاقت تم جو ہے وہ شراب سے حاصل کرتے ہو تو نبیزِ تمر سے حاصل کرو کہ چند چھوارے جو ہے رات کو پانی میں بھگو دو اور صبح اس کا پانی پی لو یہ نبیزِ تمر ہے اس کی قوت فرمایا کہ تم اس حرام سے کی وجہ یہ حلال طریقے سے حاصل کرو لہذا نبیزِ تمر پینا سنت ہے لہذا تین چار پانچ چھوارے لے کے وہ آپ جو اس کو توڑ کے اس کے اندر ڈال دیں رات بھر پڑا رہے اور خاص طور پر یہ گرمیوں کے اندر تو بہت طاقتور چیز ہے اور صبح نیار مجھے ہے وہ سوری نکلنے سے پہلے پہلے اس کے اندر سے آپ گھٹلیاں نکال دیں اور جو چھوارے ہیں وہ نرم ہو جاتے وہ کھا لیں اور وہ پانی پی لے وہ ہلکہ ہلکہ میٹھا ہو جاتا ہے بڑی قوت اور طاقت ہے تو نبیز تو وہ تو خجوروں کا رس ہے ڈائریکٹ بلکل اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا تو جناب وہ دیا انہوں نے پھر جگ بھرے ہوئے وہ جہاں ڈاب کے آگے یہ ناریل پانی وہ جناب وہ پیا ہم نے جو کہ آٹھ دن ہم رہے ہیں تو جناب وہ جو صبح شام وہ پیا ہے اور اسی طریقے سے وہاں پہ کھانے پینے کی جو جو مشلی اور یہ وہ سب چیزیں تو جناب وہاں تو بالکل گورے چٹے نکل آئے رنگ خاص وہ راب اور ڈاب کا بڑا سر خیر یہ جمعات کا دن تھا جمعہ اگلے دن جمعہ تھا جمعہ کے نواز ہونی تھی تو حضرت لدیانی شہید رحمت اللہ علی نے تو کو کہا اچھا مزید کی بات اصل بات تو بتانا بھول گیا اچھا صبح کو سب مدرسے کے اکابر پھر جمع ہوئے وہاں کے مفتی آزم بھی آئے وہاں کے سارے سازہ آٹھ دس سازہ آئے وہ جو بڑے میاں تھے نا وہ بڑے میاں سب سے آگے بیٹھے ہیں اور سب ان کو کہہ رہے ہیں حضرت حضرت کہہ رہے ہیں اب ہم نے کہا گیا تو حضرت لدیانی شہید رحمت اللہ پوچھا بھئی یہ آپ آپ کون ہیں تو سارے جتنے بھی کہتے ہیں یہ ہمارے موتمیم صاحب ہمارے یہاں کے شخ الحدیث ہے اوہ سبحان اللہ یعنی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ کے خلیفہ ہیں اتنے اونچے منصب کے وقت کے ولی اور سارے خادموں کی طرح خدمت کرتے رہے اور ہمیں پتہ ہی لگنے دیا اور سارے طلبہ اور اسازوں کو ڈانٹ کے منع کیاوے تک خبردار کوئی آئے کوئی نہیں بولا کہ یہ کون ہے اور ہم ان سے خدمت لے رہے ہیں صبح کو پتہ چلا جب اسازوں ان کو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کا نام مولانا سید آمد تھا مولانا سید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ سنا کے انتقال فرما گئے ہیں تو وہ اتنے بڑے آدمی ولایت و معرفت اور علم و معرفت اس کو کہتے ہیں انسانیت یہ ہے انسان آج ہم چھوٹے سے منصب چھوٹے سے علم پر ناز کرتے ہیں اس کو تواز ہو من توازہ للا رفع اللہ اور یہ بنگلہ دیش میں یہ نظارہ بہت دیکھا ہے وہ علماء کے اندر جو تواز ہو علماء کے اندر ہو لوگوں کے اندر اسلام کی محبت کا جذبہ جو دیکھا ہے وہ باکمال تو وہ صبح کو پتا چلا یہ شغل دیش تو حضرت رین شہید رحمت اللہ فرمایا کہ عجیب بڑے میاں آپ نے تو ہمیں گناہگار کیا ساری رات ہم آپ سے خدمت لیتے رہے ہیں کبھی آپ لوٹا پانی بھر کے دے رہے ہیں کبھی آپ پانی پینے کے دے رہے ہیں کبھی بستر جاڑ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کیا کہ نہیں حضرت یہ حضرت میری سعادت ہے یہ میں تو یہ سعادت کیلئے ترستہ تھا کہ پاکستان کی یہ قابر بزرگائیں میں خدمت کروں اللہ کیا بلاوہ آجائے میں اس خدمت کا لطب بھی لینا چاہتا ہوں یہ حالت اب اس کے بعد خیر جمعہ آگیا اب جمعہ کے لئے صبح کو حضرت کو کہا کہ حضرت آپ جمعہ پڑھائیں جمعہ کا بیان اور جمعہ حضرت فرمایا کہ بھائی میں کیا پڑھاؤں میرے ساتھ اور بہت علماء ہیں حضرت فرمایا مفتی نظام الدین صاحب کو فرمایا کہ مفتی صاحب آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں جمعہ کا بیان اور خطبہ نماز کرنا تھا آپ جمعہ پڑھائیں تو فرمایا نہیں حضرت آپ کے سامنے تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا مفتی نظام الدین شامع زعی جو ہیں رحمت اللہ ان میں بھی بڑی تواز ہوتی فرمایا نہیں حضرت آپ کے سامنے تو مجھ سے نہیں بیان ہوگا پھر مولا مفتی جمیل خان سے کہا مولا جمیل خان آپ جمعہ پڑھائیں کہا نہیں جی حضرت میں کیا پڑھاؤں یہ اور کتنے وہ بڑے جولی سے آدمی تھے کہا جی حضرت اتنے کابر بیٹھیں یہ پڑھائیں نا اب ہم یہ جمعہ بھی پڑھائیں تو حضرت فرمایا کہ محضر صحیح جلال پوری صاحب سے فرمایا کہ محضر صحیح صاحب آپ کہا نہیں جی نہیں حضرت میں تو آپ کے سامنے مجھ سے تو بولا بھی نہیں جائے گا میں تو مادر چاہتا ہوں حضرت فرمایا کہ اچھا میاں پھر کون پڑھائے گا اب سب چپ تو حضرت مجھے دیکھا مسکرہ ہے مولانا منیر پھر تیار ہو جاؤ کمر باندو تم نے جمعہ پڑھانا ہے میں نے کہا ٹھیک اببا جی اب نا بس تیار ہو اب جو جلو جی اب وہ جمعہ کے نماز کا ٹائم تھا بیان کا تو مجھے بھیج دیا میں جمعہ کا بیان شروع کر دیا بیان جسور وطین کی تفسیر میں نے بیان کی وہ علمی تفسیر تھی اور اس پر بڑے نکات تھے وہ میرے والی صاحب قطب العالم جو ہے حضرت شیخ اللہ علیہ مولانا مفتی نیاز خطنی رحمت اللہ لے ان کے بڑے علوم و معارف سے تو ان کے وہ علوم و معارف سے میں نے بہا اس پر بیان کیے اس پر وطین کی تفسیر وہ تو طولبہ اور علماء کا مجمع تھا ان کو تو ان کا بڑا لطف آیا ایسی علمی باتیں سن کے مزا آیا تو اب وہ جمعہ میں نے پڑھا دیا اس کے بعد پھر اسازہ علماء و طلبہ سب مجھ سے مصافح کرنے لگے ملنے لگے اور حضرت عزیدانی شیخ رحمت اللہ جو بڑے خوش پھر جب واپس کمرے پہ آگئے کمرے میں آگئے تو وہاں کے جو مفتی آزم تھے ان کا نام میں بھول رہاں فقی آزم کے نام سے تھے تو وہ آئے اور علماء پہ بیٹھ کے دوپیر کا کھانا لگ گیا انہوں نے حضرت عزیدانی شیخ رحمت اللہ خانہ چلتے فرمایا کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ اپنے خاص انداز سے مفتی صاحب تو معاشر علم کو سمندر ہے حضرت علم کو سمندر ہے اب مجھے حسیٰ بھی آئے کہ میں علم کو سمندر میں تو ناقل ہوں اپنے والی صاحب کے علوم جب میں نے بیان کی ہے کہ وہ حضرت ہم بیان سنا کیا علوم بیان کی ہے سنوہ وطین کی تفسیر بیان کی ہے اللہ اکبر مفتی صاحب تو علم کو سمندر ہے تو حضرت رہن شریف بہت حصے فرمایا کہ ہم مجھے پتا تھا کہ مولانا منیر جو ہے یہ ایسی باتیں کرے گا تم لوگوں کا دل خوش ہوگا ہاں یہ فرمایا تو کہتے کہ حضرت ان کو آپ یہ کہیں کہ یہ ایک مہینہ ہمارے ساتھ یہاں رہیں ایک مہینہ رہیں ہم پورے بنگلہ دیش کے اندر ان کو ٹور کروائیں گے ہم سیلٹ بھی لے کے جائیں گے چٹگام بھی لے کے جائیں گے اور پورے ہر جگہ لے کر جائیں گے ایک مہینہ ہمارے پاس رہیں کیونکہ آٹھ دن کا ٹور تھا تو فرمایا کہ ان کو آپ جائے کہہ دے کہ ایک مہینہ ہمارے پاس رہیں آپ رات تو فلا وقت چلے جائیں گے یہ رہیں تو اب وہ بار بار اسرار کیا تو مجھے بھی کہا مفتی صاحب آپ ٹھہر جائیں تو میں نے کہا نہیں بھئی میرے بیوی بچے وہاں میں نے فنی انداز سے کہا بھئی میرے بیوی بچے کراچی میں بھئی اب بیوی بچوں کے بغیر میں تو بھئی نہیں ٹھہر سکتا ہیا میں نے یہ کہا حضر لزائی شہید رحمت اللہ نے بھی حاصلہ ہے سب علماء حسنے لگے تو وہ مفتی صاحب نے کہا مفتی صاحب اللہ کی دین کے لئے قربان نہیں دیں آپ آپ نے خواہد لے جائے میں نے بولا کہ اللہ کی دین کے قربان نہیں دیں تو حضر لزائی شہید رحمت اللہ دیکھ کے کہا نہیں حضرت آپ مفتی صاحب سے کہیں کہ اللہ کی دین کے لئے قربان نہیں دیں یہ کہہ رہے کہ بیوی بچے وہاں پاکستان میں ہیں تو جناب میں ان کے بغیر کیسے رہوں لہذا میں تو جاؤں گا واپس اچھا ظاہر ہے کہ حضر لزائی شہید رحمت اللہ میرے سسر بھی ہیں والد رسبتی ہیں تو میری اہلیہ ان کی صاحب زادی ہیں تو حضرت محسن ہیں مسکرار ہیں تو وہ بار بار ایک اور عالم بھی بولے ہانی دین کے لئے قربان نہیں دیں ایک مہینی کے قربان دین کے لئے دیں تو آپ یہاں ٹھہر جائیں یہ بات اب مجھے فورا ایک جواب سو جا تو میں نے ہس کے کہا میں نے کہے دیکھیں جی میں وہ قربان نہیں دے سکتا جو قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی یہ کہا اب جب یہ بات کی تو سب کان کھڑے ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں کونسی قربان نہیں اب سب میں کہہ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں گئے ہیں اپنے کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے کر گئے بغیر زوجہ کے آپ کبھی نہیں گئے تو لہٰذا ایسی قربانی آپ مجھ سے مانگتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی یا میری زوجہ میرے ساتھ ہوتی تو میں انشاءاللہ اس سفر میں قربانی دیتا میں رہتا لہذا میں یہ قربانی کیوں دوں جو نبی سے بھی ثابت نہیں ہے اب جب یہ بات کی تو سب نے قہکہ لگایا تو حضرت ازیاد شہید رحمت اللہ علیہ وسلم کے فرمایا فقی آزم صاحب یہ مفتی صاحب کو پکڑنا آسان نہیں ہے ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے تو فورا ایک دوسری عالم بولے نہیں ہم آپ کی اہلیہ کو یہاں بلا لیں گے ان کا ویزا لگ جائے گا ان کو بلا لیں گے میں کہا وہ جب آ جائیں گی یہاں پہ اب اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا اب مجھے کتنا رہنا ہے یہ ایک فنی بات بیچ میں آئی اس کے بعد خیر یہ ہوا کہ اب وہ کھانے والے سے فارغ ہو گئے تو کچھ دیر کے بعد وہاں کے دور حدیث کے طلوع میرے پاس آگئے کہنے کہ حضرت آپ بخاری شریف پڑھائیں بخاری شریف کا درست دیں ہم آپ سے اجازت حدیث چاہتے ہیں میں نے کہا بھئی میں تو طالب اللہ مادمی ہوں حضرت شہید آئے میں ہے بڑے سارے حقابی ان کے پیچھے لگیں بھئی کہا نہیں جی نہیں آج آپ کو جمعہ کا خطبہ ہم نے سنا ہے بس ہمیں تو مزا آ گیا بس آپ ایسے علمی نکات ہم نے سننے ہیں ہم تو جھومتے تھے آپ جو ہمیں بخاری کا درست دیں اچھا میں نے بخاری جو ہے وہ میرے اپنے والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھی ہے اس کے بڑے نکات ہیں تو میں نے کہا اچھا چلو کب میں نے کہا چلو آج عشاء کے بعد میں دوں گا بخاری کا آپ کو دنس اب عشاء کی نواز مسجد میں پڑھنے کے بعد جب وہاں سے آئے تو میں ان کے سات طلبہ مجھے لے کے پہلے آگے دورہ حدیث میں بیٹھ گئے اوہ بہت بڑا دورہ حدیث پانچ چھ سو طلبہ اس کے اندر آتے ہیں اس وقت اتنے چار پانچ سو طلبہ پورا دورہ حدیث بھر گیا اور مجھے انہوں مسجد بٹھا دیا بخاری سامنے کھول لی اب جناب نورانی محول ہے جناب طلبہ ماشاءاللہ طلبہ دورہ حدیث کے چہروں پر ان کے نور سفید لباس سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور جو نورانی ایمانی ان کے چہرے پر اب میں نے جو ہے باب الوحی سے شروع کیا تو باب الوحی سے شروع کر کے اس پر علمی نکات ہیں تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص طور پر وہ عام طور پر کتابوں میں نام ملنے والے نکات ہیں والی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ملے گی یہ میری دل کی بات ہے یہ کتابوں میں نہیں ملے گی اس سے حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مولانا مفتی نیاز محمد صاحب واقعی عالم تھے ان کے وفات پر یہ آپ نے بیان فرمایا یہ waarقعی عالم تھے واقعی عالم کہتا ہے آپ سمجھ رہے میں چھوٹی بات کر رہا ہوں واقعی عالم کا مطلب یہ ہے کہ علم اندر سے آتا ہے علم جب ملکہ باطنیاں کا نام ہے ان کا علم اندر سے آتا ہے اللہ ان کی قلب علوم نشاور کرتے اور زبان سے بیان کرتے ہیں ایسے نکات ہیں ایسی علوم ہے جو کتابوں میں ملتے ہیں اور فرمایا ہم ہم عالم نہیں ہم ناقل ہیں فرماراہ ہم عالم نہیں ہم ناقل ہیں ہم تو بڑوں کی سور کی کتابوں سے بڑا نقل کیا آگے پیش کر دیا ہم ناقل ہیں حقیقت میں عالم یہ ہیں ان کی جو علمی باتیں کہتے ہیں میں نے سنی اور دیکھی ہیں فرمایا کہ یہ واقعی عالم ہیں یہ فرمایا تو ان کے نکاتے سے تھے تو میں بیٹھا ہوں دور حدیث میں اور جناب میں نے کہا چیز پڑھو جی اب تلاوت ہوتی ہے تلاوت کی ایک طالب علم نے میں نے بابو الوئی سے شروع کر دیا اب میں پڑھا رہا ہوں اب حضر زیان شہید رحمت اللہ علیہ مفتی نظام الدین یہ سارے حضرات کچھ دیر سے آئے انہوں نے اپنی نفلیں وقت پوری کر کے اب آئے اب پورا قافل علمہ کا آ رہا ہے اب دور حدیث پر لائٹے جلی بھی کلاس ہو رہی ہے حضر زیان شہید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو اپنے وہ وہاں کے منتظمی سے پوچھا بھئی یہ رات کو بھی یہاں درس ہوتا ہے تو انہوں نے یوں دیکھا تو میں مصرے بیٹھا تھا تو منتظمی کہا نہیں نہیں وہ آپ کے دامات صاحب جو ہے مفتی منیر آمد صاحب جو ہے وہ درس دے رہے ہیں بخاری کا کہتا اچھا تو حضر دیری طرح بھی آگئے وہ پورا قافلہ اب میں بڑھا رہا ہوں ادھر دروازہ ہے تو دروازے کے پاس سا رہے ہیں کابر حضر مولانی حضر دیانوی صاحب مفتی نامنی شامع صحیح مولانا صحیح جلال پری مفتی جمیل خان اور جو ان کے لوگوں سارے فقیع آزم صاحب مولانا سید آمون کے شک تو حضر پیشا رکھے اور کہا کہ بس آپ اپنے جاری رکھیں اپنے درس جاری رکھیں ہم تو حیران تھے کہ بھرات کو یہ درس ہو رہا ہے ہم تو صرف تم لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آئے حضر جنہ شیر حمد اللہ حفرہ تو میں اپنے درس جاری رکھا حضر تو اپنے سب کے ساتھ کھڑی تھوڑی دن سنتے رہے اس کے بعد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے وہ پھر اپنے کمرے میں چلے گئے میں نے پھر وہاں پورا درس کیا اور اجازت حدیث دی اور طلبہ بڑے خوش جناب پھر سینے سے لگائے ہاتھ چومے کہ حضر آج جو مزہ آگے تو یہ اجازت حدیث کا وہاں تک یہ واقعہ ہوا یہ بنگلہ دیش میں ہم بھی واقعہ پیش آئے پھر وہاں سے ہم جو ہے نوخالی فینی برم باڑیہ برم باڑیہ ہم گئے مولانا سراج الدین صاحب شیر بنگال بہت بڑے قابر بزرگوں میں سے وہ اس وقت ضعیف تھے کافی تو وہ ان کے مدرسے میں بھی گئے وہاں وہ کتابوں کے مطون انہوں نے یاد کر رکھے ہیں کتابوں کے پوری پوری مطن پوری پوری مرقاض زبانی یاد پوری پوری خدوری زبانی یاد طلبہ نے سٹیج پہ آ کے سنائیں ہاں ان کے مطن یعنی واہ یہ ذوق ہے کتابیں پوری عربی میں ریٹری ہی جاتی ہیں محفوظ کی جاتی ہیں تو وہ جنب وہاں گئے یہ پورے علاقوں میں اس طرح پھر جو ہے ڈھاکا پھر وہ ختم کانفرز میں شرکت ہوئی لیکن یہ پہلے کے سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہاں ہم نے چکر کٹا اور واقعی وہ یادگار سفر تھا وہ پاکستان سے باہر پہلا میرا سفر تھا اس کے باہر جو عمرے کے سفر شروع ہو گئے پھر انگلینڈ وغیرہ یورپ گئے تو یہ یہاں تک کی اب بیتی ہے پنگلہ دیش کی اور وہ بالکل جو ہے وہ یعنی کہتے ہیں ناقابل فرموش اور ایسے جو ہے وہ نفوس قدسیہ جن کے ساتھ میرا یہ وقت گزرا اور پھر وہاں ختم کانفرز ہوئی اور اس کے بعد آٹھ دن کے بعد ہماری واپسی ہوئی تو بتانے میں نے مقصد یہ تھا کہ اکابر کے ساتھ جو ہے یہ اس طریقے سے یہ صوبت ہیں اور خاص طور پر وہ جو میں نے بتائی کہ وہ مولا سید آمد صاحب جو ہے ان کی توازن کی ساری کہ رات پر خادم مر کے خدمت کرتے رہے یہ ہے الخادم و مقدوم جو خدمت کرتا وہ مقدوم مجھ جاتا ہے اللہ اس طوازوں میں بلندی آتا کرتا ہے بے شک بے شک بہت لطف آیا اور جذبہ دوبارہ بے دار ہو گیا کہ دوسرے کی کام آنا چاہیے خدمت کرتے رہنا چاہیے ماشاءاللہ